ویلکم بے گائیز آپ سبی کا سواگت ہے میری ایک نئی کہانی میں نئے اپیسوڈ میں آج ہے مدس ڈے تو سبی کو سبی ماں کو میرا پرنام تو آج کی کہانی ماں کی چھایا ماں کی چھایا کی کہانی جو ہے ست پڑا کے گھنے جنگلوں سے لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک ختمی اور ایک اس کے بیٹے کی کہانی ہے ایک بیٹا جو اس کا ڈر پوک ہو چکا ہے بہت ڈرتا ہے ہر چیز سے حالانکہ وہ بہت چھوٹا ہے ابھی اسی لئے وہ تھوڑا ڈر پوک بھی ہے تو اس کو بیر بنانے کے لئے اس کی ماں کی ایک یوزنا کے تحت کیسے کیسے دیکھئے کہانی آپ کو سناتے ہیں تو اس کا لڑکا جو پنکو ہے اس کے دو کردار ہیں پنکی اور پنکو پنکی جو ہے ہتنی ہے جو اس کی ماں ہے اور پیکو جو اس کا ایک سال کا بیٹا ہے اس کا نام ہے پیکو تو یہ دو کردار کے کہانی انہی دونوں کے آس پاس گھومتی رہے گی یہ کہانی تو چلیے پرارام کرتے ہیں کہانی کو تو پنکی ہتنی ہر سام جیسے جیسے بیٹھی ہوئی ہے سوچ رہی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ دھیرے 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 اب ڈر پوک ہو گیا ہے اپنے جھونکے ہاتھیوں کے ساتھ جو اس کے سمککش ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو کھیلنے میں ہر چیز میں ڈر لگتا ہے کھانے کے لیے بھی اس کو جب تک ماں نہیں دیتی تب تک کچھ ایکسٹرا ایفورٹ نہیں کرتا ہے وہ اپنے لیے تو ماں کو یہ تھوڑا سا چندہ ہو جاتی ہے کہ مطلب آگے چل کے کیسے کیا کرے گا یہ اسی چندہ کے اوہا پوہ میں وہ اگلے دن کے لیے سوچ لیتی ہے کہ کل اس کو اکیلے ہی بھیجیں گے جنگل میں اور اس کو کھیلے لانے ہیں تو اگلے دن دھیرے دھیرے جب صبح ہونے والی ہوتی ہے صبح صبح ارلی مارننگ میں سب سے پہلے اسے جگاتی ہے پنکو 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 اٹھو بیٹا اٹھو تو پنکو جلدی سے اٹھ جاتا ہے جیسے روز اٹھ جاتا تھا کیونکہ ماں اٹھاتی تھی تو ڈیلی کھلاتی بھی وہی تھی تو اٹھتا ہے تو بولتا ہے ہاں ماں جلدی بولو تو ماں بولتی ہے کہ بیٹا آج تمہیں جنگل میں ندی کے اس پار جانا ہے وہاں پہ اچھے اچھے کیلے ہیں جو تمہیں پسند بھی ہیں جو ڈیلی کھلاتی ہوں لیکن آج میرے پیروں میں گھاو ہو گیا ہے چوٹ لگ گئی ہے تو اس وجہ سے میں آج نہیں جا پاؤں گی تو پنکو بولتا ہے ٹھیک ہے میں جھنڈ کے ساتھ چلا جاؤں گا تو ماں بولتی ہے نہیں بیٹا آج جھنڈ تو نکل گیا ہے آج صبح ہی سب سے پہلے وہ لوگ چلے گئے وہ لوگ تو تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیسے جاؤں گا اسی سوچ میں ماں سے بول اٹھتا ہے ٹپاک سے کہ ماں وہ تو جھنڈ میں کوئی نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا اور آج تو تم بھی نہیں جاؤں گی چوٹ لگی ہے تو چونکہ ماں کے پرتی اس کا پریم بہت ہے اس میں وہ کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے لیکن ابھی ڈر بہت رہا ہے پی کو تو ڈرتے ڈرتے وہ بولتا ہے کہ ماں میں کیسے کر پاؤں گا ابھی تک تو میں کبھی اکیلے کہیں نکلا نہیں ہوں تو ماں بولتی ہے بیٹا ہمیشہ ہی ایک نایک اور ایک تمہیں بیر بننے کے لیے ہمیشہ اکیلے ہی کچھ ہلک کرنا پڑے گا اس نیچر میں آپ کو ایک جھس کرنا ہے آپ کو سروائب کرنا ہے اور آپ کو ایک رازہ کی طرح بیر بننا ہے تو آپ کو کئی کام اکیلے ہی کرنے پڑیں گے تو پنکو کو یہ سب سکھانے کے لیے بولتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ کے لیے اس پار جانا ہے بیٹا میں تو آج بھوکی رہ جاؤں گا اگر تم نہیں گئے تو ماں کیا ہے اس پنکو کو تھوڑا سا اپنی چیزوں سے جوڑتی ہے اسے پتہ ہے کہ ماں کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے ہاں ماں جب آپ اس طرح سے غائل ہیں آپ کے پیروں میں چوٹ ہیں میں پوری کوشش کروں گا اور ہاں ماں میں اکیلے ہی اس بار جنگل میں جاؤں گا یا سوچ کے وہ کچھ من میں سوچنے لگتا ہے تو چونکہ اس کو اندر سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کیسے جاؤں گا میں نے بول تو دیا ہے لیکن چونکہ ماں بھی ہے ماں اسے بہلانے کے لیے ہی سہی کچھ بولتی ہے بولتی ہے کہ بیٹا جب تم جنگل میں جاؤں گے تمہارے ساتھ چھایا بھی تمہاری ہوگی جو پرچھائی ہوتی ہے اسی میں سمجھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اکیلی نہیں ہوں تم اور تمہاری پرچھائی دونوں ساتھ میں جا رہے ہو اس لیے کبھی بھی پوری جنگل میں تم اکیلہ مت پہل سوچنا تم سوچ لینا کہ تم لوگ دو لوگ ہو دو بھائی ہو اور چاہ رہے ہو اپنی ماں کے لیے کچھ کرنے تو اتنا سب سن کے پنکو کافی اتصاہیت ہو جاتا ہے تھوڑے سے بھاؤ اس کے اور آواز بولند ہو جاتی ہے تو وہ بول اٹھتا ہے ماں میں اب تیرے لیے جنگل میں جاؤں گا ندی بھی پار کروں گا اور کلے بھی لے کے آؤں گا اب میں آپ میرے کو آسیرواد دو کہ میں جنگل میں جاؤں اور آپ کے لیے کلے لے کے آؤں یہ سب سن کر جو اس کی پنکی ماں ہے اتصاہیت ہو جاتی ہے بھاؤناوں سے اوت پروت اس کے آسوں باہر چھلکنے کو ہوتے ہیں آسوں کے ان موتیوں کو چھپا لے جاتی ہے اور بولتی ہے ہاں بیٹا جاؤ سبح ہو رہی ہے جلدی جلدی جاؤ گئی تو دھیر سارے تمہیں کلے مل جائیں گے اور لے کے جلدی سے آ جانا میرے پاس تم سرکشت لڑڈانا یا بول کر اس کو ماں بیدا کر دیتی ہے اسی پیدائی میں پھر وہ جیسے جیسے پنکو آگے آگے جاتا ہے ماں چھپتے چھپاتے کہ اس پنکو اس کو دیکھ نہ لے چونکہ ماں تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی لیکن پھر بھی وہ بہت دور سے دوری بنا کے جس سے کہ پنکو کو تھوڑا احساس بھی نہ ہو کہ ماں چل لگی ہے پیچھے تو بھیج دیتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فالو کرنے لگتی ہے لیکن پنکو کو نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ پنکو کو دکھائی نہیں پڑتی کیونکہ وہ بہت دور دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو جیسے جیسے وہ پہلی بار جنگل میں نکلا ہے ادھر ادھر سے نکلنا پھر جھاڑیوں میں فس جانا گڑھے میں گر جانا یہ سب کو بادھاؤں کو وہ دھیرے دھیرے چنوٹیوں کو پار کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ ندی کنارے پہنچ جاتا ہے ندی کنارے پہنچ کر تھوڑا سا اسے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ ندی میں ابھی تہرنے میں بہت نہیں اچھا ہے پھر بھی اسے پتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی یہ من میں ہے اس کے بھاؤنا تو بس کوشش کرنے کے لیے وہ کھوٹ پڑتا ہے ندی میں تو چونکہ آپ کوشش کریں گے تو بھگوان آپ کو پار بھی لگا دیں گے تو اسی طرح سے وہ اس پار پہنچ جاتا ہے دیرے دیرے وہ کیلے کے اس بھاغ میں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسے کیلے لینے تھے وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اتنی سندر کیلے اتنی اچھے کیلے تو اس کا من خوشی سے وہ ہو جاتا ہے کہ آج تو خوب کھانے کو ملے گا تو گائز دیرے دیرے وہ اپنے جو بیجائے کا لکشتہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اس کو دھیر سارے اپنے اندر اتصاہ انرزی فیل ہوتی ہے اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں اکیلے بھی ہر چیز کر سکتا ہوں اپنی ڈر کو دور کر چکا ہوئے اور ماں کے کہے ہوئے جگہ پہ پہنچ جانا اور وہاں سے ماں کے لئے کچھ لے کے آنا اس کا دھیر سارا اتصاہ اس میں ہو جاتا ہے کہ چلو آج میں ماں کے لئے اپنے کیلے لے کے جاؤں گا تو بس یہی پہ وہ جلدی جلدی پھر کیلے کھایا اور ایک کیلے کی گھار جو ہوتی ہے پکی ہوئی اپنے ماں کے لئے رکھ لیتا ہے اپنے پاس اپنے سوڑ میں فسا کے اس پار سے چل دیتا ہے اپنے ندی کو پار کرتا ہے تو جیسے ہی ندی پار کر کے اس پار آتا ہے تو اس کی ماں مل جاتے ہیں تو وہ بول اٹھتا ہے ماں تمہیں تو چوٹ لگی تھی یہاں تک کیسے آئی تو ماں بولی بیٹا یہ میں چوٹ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گے میں تو جب بھی تم یہاں آئے تو بھی میں تمہارے ساتھ میں ہی تھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے تھی تو میں تمہیں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیسے بہادر سی اپنے چنوٹیوں کو لڑ لیتے ہو ان کو جیتتے ہو یہ چنوٹیوں کو دیکھنا میرے لیے کافی اچھیومنٹ ہے کہ میرے جو بیٹا ہے اتنا بیر ہے کہ اب وہ اکیلے ہی ایک نائک کی طرح اپنی جندگی جی سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی دونوں کا بیجائے ادھ گھوش چھگھاڑتے ہیں گھاٹی میں چھگھاڑ کی بہت جور سے آواز گھوچنے لگتی ہے پنکی اور پیکو دونوں ادھ ساہ میں مگن ہو جاتے ہیں دونوں نے اکیلے کی پارٹی کی اور خوب مزے کرنے لگتے ہیں تو گائز یہ کہانی تھی جب بھی ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کو کچھ کٹھن کام دیتی ہے تو وہ اس کا سکھانے کا پرپس ہوتا ہے اس میں اسے بھی پتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اس جیون کو چلانے کے لیے ان تکلیفوں سے گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک بچے کو تو اس لئے ماں اس کو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ماں بچے کو چلنا سکھاتی ہے تو اسے چھوڑ دیتی ہے وہ تھوڑی دیر میں چلتا ہے آگے چل کے گر جاتا ہے مٹی میں گرائے گا کھلے گا کودے گا لیکن اس کو چوٹ بھی لگتی ہے لیکن اس چوٹ لگنے کی پروسس میں وہ چلنا سیکھ جاتا ہے بچے تو بس یہی کہانی میں یہ آپ کو بتانی تھی کہ جب جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو بھی کچھ سکھاتی ہے تو ایک سکھانے کی پرپس سے اس کو تھوڑی سی تپشہ کرواتی ہے ادر وائز ماں بہت سوفٹ ہوتی ہے تو گائز آج کی کہانی میں بس اتنا ہی ملیں گے ایک نئی کہانی میں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے چاہین نمشکار تو گائز چونکہ آترے نے یہ کہانی لکھی تھی اور وہ کہانی پریری تھی اس کہانی کے مادیم سے میں اپنے بیچاروں کو اگر آپ تک پہنچا پایا آپ کی ہیدے کی بیڑا کو ترنگیت کر پایا تو میں سمجھوں گا کہ میری کہانی سفل رہی تو آپ کو کہانی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر ضرور کریے گا اور انت میں سبھی ماں کو انت میں سبھی ماں کو ڈھیر سارا نمشکار پرنام اور ڈھیر سارا ماں کے لاد پیار اور دولار کے لئے میں دھنیواد دیتا ہوں سبھی ماں